بسم اللہ الرحمن الرحیم جنابی سپیکر آپ کا شکریہ آج ہمارا اسیمبلی میں گیلریز میں السلام علیکم سپیکر صاحب السلام علیکم ہمارا گیلریز میں اس وقت موجود پاکستان کے طلبہ بیٹھے ہیں نوجوان بیٹھے ہیں اس قوم کے مستقبل بیٹھے ہیں اور میں اپنا آنرابل میمبر کا تقریر سنتے ہوئے یہ سوچ رہا تھا کہ اس قوم کے مستقبل کیا سوچ رہے ہوں گے اپنے قوم کے مستقبل کے بارے میں ان کا کیا اعتماد ہوگا ہمارے ان اداروں سے یہ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ جب ان میں سے یہ اپنے تعلیم پورا کر کے کوئی ڈاکٹر بنے گا کوئی لوئر بنے گا ہمیں دیکھ کے تو ان میں سے ایک بھی سیاستدان نے بننا چاہے گا اور یہ بہت افسوس کی بات ہے جنابی سپیکر اس کا ممبر بننا is a matter of prestige it's a matter of honor not only in our country but any country that has democratic elections وشلے فرکھ کرتے جنابی سپیکر کر اپنے قوم کے نمائندے نے ووٹ ڈال کے ان کو منتخب کر کے یہ فیصلہ کیا کہ یہ میرے نمائندے ہوں گے یہ میرے فیصلے کریں گے اور افسوس کے ساتھ جناب اسپی کے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو ہمانے جس طریقے سے آج سے نہیں کچھ عرصے سے اس ملک میں ہم سیاست کرتے آ رہے ہیں ہم نے سیاست کو ایک گالی بنا دیا ہے اب ہم نے اسی سیاست سے ان نوجوانوں کو روزگار اور ترقی دلوانا ہے ہم نے اسی سیاست سے معاشی انصاف دلوانا ہے ہم نے اسی سیاست سے ہمارے عوام کو تحفظ دلوانا ہے غربت سے نکالنا ہے ہم نے اسی سیاست سے اس ملک کو چلانا ہے اور یہ وہ ملک ہے جناب اسپیکر جو آج ہم ضرور مشکل میں ہیں لیکن جب یہ بچے بڑے ہوں گے جناب اسپیکر ہم اپنا ریجن کو لیڈ کر رہے ہوں گے شرط شرط جناب اسپیکر صرف اتنا ہی ہے کہ ہم باہر جو سیاست کرے وہ ہمارا مرضی ہے یہاں آکے ہمارا ایک ذمہ داری بنتا ہے ہم اس ملک کے الیکٹڈ نمائنے ہیں پارلمان اس ملک کا سپریم انسٹیٹوشن ہے اور جس آئین کی وجہ سے یہ ادارہ اور سارا ملک چلتا ہے اس آئین کا بلدستی کے بغیر نہ یہ ادارہ چل سکے گا نہ کوئی اور ادارہ چل سکے گا جناب اسپیکر اور جب تک ہم یہ تہے نہ کریں کہ جلسے میں آپ جو کہے وہ اپنی جگہ لیکن اگر آپ اس ہاؤس کے ممبر ہو یا کسی صبائی اسیملی کا ممبر ہو کسی وفاقی عوضہ کے ذمہ دار ہو یا کسی صبائی عوضہ کے ذمہ داری آپ سنبھال رہے ہو تو آپ کی اپنے سیاست اپنی جگہ آپ نے ورکنگ ریلیشنشپ رکھنا ہے جس کام کے لئے آپ منتخب ہوئے ہیں جن لوگوں کی وجہ سے آج آپ کا حکومت خیبر پختونخواہ میں ہے میری جماعت کا اور میرے اتحادیوں کا حکومت سندھ اور بلوچستان میں ہے نون لیگ کا حکومت پنجاب اور وفاق میں ہے ہمیں اپنا ذمہ داری آدھا کرنا پڑے گا اگر حکومت کا صرف کام یہ ہوگا کہ دے ٹو دے فائر فائٹنگ اور وہ فائر فائٹنگ کی بجائے ہم اس آگ پہ مزید پھیل ڈالیں گے تو آپ کا بھی کام نہیں ہوگا اور اگر ان کا صرف یہی ذمہ داری ہے کہ گالی دینا ہے شورشار کرنا ہے بلوہ دی بیلت ہٹ کرنا ہے تو جس ذمہ داری جو ہیں ذمہ داری ان کے پاس ہے کہ دے ہفتہ ہولڈ گورنمنٹ تو اکاؤنٹ کہ دے ہفتہ 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 لیکن اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا معاشی پولیسی غلط ہے آپ کا حکومت کا پولیسی غلط ہے آپ کا سیکیورٹی پولیسی غلط ہے تو پھر ان کا کیا سلوشن ہے جو پوزیٹیف کردار ہے اپوزیشن کا جو ذمہ داری ہے کہ آپ ہمیں بتائے ہمارا معاشی پولیسی اگر غلط ہے تو کیا کرنا چاہیے ہمارا سیکیورٹی پولیسی کیا ہے کیا کرنا چاہیے اگر وہ کانٹریبیوٹ نہیں کریں گے تو نہ وہ اپنا ذمہ داری پورا کر رہے ہیں نہ وہ اپنا کام کر سکیں گے میں جانتا ہوں کہ ان کی جماعت کے کارکن اس بات پہ اموشنل ہوں گے کہ ان کی ان کی جماعت کے سیاستدان جیل میں ہیں یہ زیادہ اس ٹاپک پہ بولیں گے اس ٹاپک پہ شور کریں گے لیکن جو صوبہ کا ذمہ داری ان کے پاس ہے وہاں کے عوام کے سب سے بڑا مسئلہ روزگار مہنگائی تعلیم صحت تحفظ دیشتگردی کا مقابلہ ہم ان بچے کو کیسے ڈاکٹرز بنائیں گے کیسے لائیرز بنائیں گے کیسے اس ملک کے لیڈرز بنائیں گے اور اگر چیف منسٹر صاحب کا ذمہ داری یہ ہے کہ جلسہ میں کھڑا ہو کے میڈیا کو گالی دے اپوزیشن کو گالی دے حکومت کو استعمال کر کے ججز کے خلاف انٹی ٹیررزم کورٹ میں انتقامی کاروائی کرے تو پھر وہ اپنے صوبے کے عوام کے مسائل حل نہیں کر رہے جنابی سپیکر وہ اپنے سیاست چمکا رہے ہیں اگر حکومت کا کام صرف یہ ہے کہ آج ہمیں کس کو بند کرنا ہے خان نے ہم سے یہ کیا تھا محول خراب کیا تھا کہ اس کے جواب میں نے پھتر کا جواب پھتر سے انٹ کا جواب انٹ سے دیں گے تو ایک دن کے لئے آپ لوگ خوش ہوں گے لیکن کل میں اور آپ اسی چیل میں ہوں گے اور ہم جب خان صاحب وزیر اعظم تھا میرا کوئی ذاتی مخالفت نہیں تھا اتنا ہی تھا کہ جو سسٹم جو آئین جس جمہوریت کے لئے میرے جماعت نے میرے خاندان نے کربانیاں دی ہیں انہوں نے اس لئے دیا تھا تاکہ یہ ہاؤس چلے یہ جمہوریت چلے یہ پارلمان چلے اور جو بھی اس کرسی بھی بیٹھے یا کسی صبح کا کرسی بھی بیٹھے وہ اپنے عوام کے مسائل کا حل نکال سکے یہ وجہ تھا کہ شہید محترمہ بین عزیر بھٹو اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے چارٹر و ڈیموکریسی پہ اگری کیا اٹھاروی ترمیم پاسٹ کیا این ایس سی اوورڈ میں ڈیولوشن کروایا پہلے الیکشن کمیشن جو اپوائنٹ ہوتا تھا وہ حکومت کی برضی ہمارا ترمیم کے بباد اپوزیشن لیڈر اور پرائم منسٹر کے مشابرت انٹرم گورنٹ میں اپوزیشن لیڈر اور وزیراعظم کا مشابرت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ٹو ڈی اپوزیشن یہ سارے چیزیں ہم نے کروائے اس لئے ہم نے سمجھا کہ اگر اس ملک نے چلنا ہے تو اس سائر اور اس سائر کو مل کے کام کرنا پڑے گا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی نے میرے والد کو یا کسی نے میری والدہ کو جیل میں ڈالا اور اس سے یہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا سابق وزیراعظم چند مہینے کے لئے جیل میں ہے آپ لڑے ان کا کیس پیرشٹر صاحب آپ جیل میں لڑے آپ عوام کے میدان میں لڑے یہاں آکے عوام کا خدمت کرے عوام کا کام کرے ہزار اکتلافات آپ کا ہو سکتا ہے اس کا حکومت یہ سب جانتے ہیں میں ان کے ساتھ میٹنگز پہ بیٹھتا ہوں ہمارا اکتلاف پہ رائے ہوتا ہے سیاست میں ہوتا ہے ہم سب یہ الیکشن لڑے تو اس پوائنٹ پہ لڑے کہ ملک میں مہنگائی ہے مہنگائی کا مقابلہ کرنا ہے عوام کو معاشی انصاف تلوانا ہے اور جہاں ہم نے سمجھا کہ تنقید ہونا چاہیے ہم نے بھی تنقید کی آپ لوگوں نے تو کوئی موقع ہی نہیں چھوڑا کہ تنقید نہ کرے لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ترد جائزہ لے کہ حکومت کا پرفارمنس اس بنیادی ایشیو پہ کیا ہے اور میں وزیراعظم صاحب ان کی معاشی ٹیم کا اس پرفارمنس کے بارے میں اس ہاؤس کو اور عوام کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ کو یاد ہے کہ مہنگائی کے شرع کیا تھا آٹھ مہینے پہلے آپ کو پتا ہے کہ حکومت نے اپنے لیے بجٹ میں ٹارگٹ کیا رکھا تھا فسکل ہیئے کے لیے مطلب ایک سال میں ٹارگٹ یہ ہے ان کا اپنا ٹارگٹ کہ ہم نے مہنگائی کے شرع کو بارہ فیصد پہ لے کر آنا ہے سال بھی پورا نہیں ہوا ہے جنابی سپیکر اور اس وقت مہنگائی کی شرع نائن پوائنٹ سکس پرسنٹ بھی پہنچ چکا ہے تو جہاں میں حکومت کا معاشی پولیسیز کا تنقید کرتا آ رہا ہوں جہاں آپ حکومت کے معاشی پولیسیز کے تنقید پہ کرتے آ رہے ہیں جہاں ان کے اپنے ممبرز جہاں ان کے اپنے ممبرز حکومت کے معاشی پولیسیز پہ تنقید کرتے آ رہے ہیں اس پورا ہاؤس کو اس سائٹ کو اس سائٹ کو اس بات کا تعریف کرنا چاہیے کہ مہنگائی کم ہوتا کم ہوتا نظر آ رہا ہے اور حکومت سے ہم سب کو انپٹ دینا چاہیے تجویز دینا چاہیے ساتھ دینا چاہیے کہ اس مہنگائی کو ہم کیسے مزید کم کر سکتے ہیں ہم کیسے انشور کر سکتے ہیں کہ نہ حکومت سے نہ کسی اور سے ایسا کوئی غلطی ہو جس سے ہمارا یہ ایم ایف کے ساتھ اور معاشی جو پروگرس ہو رہا ہے اس کو نقصان نہ پہنچا جائے جنابی سپیکر جب آپ دوہزار آت سے لے کے دوہزار تیرہ تک اس ہاؤس میں تھے ہم نے مل کے کنسنسس کے ساتھ اپوزیشن کے ساتھ انگیج کر کے ان لوگوں کے ساتھ انگیج کر کے جنہوں نے میرے والد کو سارے گیارہ سال جیل میں قید رکھا کسی سزا کی کوئی سزا نہیں تھا کوئی کروکشن نہیں انہی سیاسی جماعتوں کے ساتھ انگیج کرنا پڑا لیکن سب سے انگیج کیا صرف ہمارے اتحادیوں سے نہیں اور ایسا کنسنسس ڈاکیمنٹ لے کر آئیں جس سے ہم نے صوبے کو مضبوط کیے پالیمان کو مضبوط کیا عدالت کو مضبوط کیا اور اس کنسنسس کی وجہ سے ملک کے عوام کو فائدہ ہو رہا تھا اس کنسنسس کے خلاف ایک مخصوص لوبی موجود ہے بجانابی سپیکر اس ملک کے آپ کو بھی پتا ہے ہم سب کو پتا ہے وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ کنسنسس جاری رہے اور جب سے وہ چارٹر او ڈیموکرسی کا پیسائن ہوا اس کا اگلا دن اس چارٹر او ڈیموکرسی کو انڈرمائن کرنے کے لئے اس کنسنسس کو اورانے کے لئے غیر جمہوری قوتوں کو مزید سپیس دلوانے کے لئے سازشی شروع ہو گئے جنابی سپیکر ایک سازش اس صورت میں افتخار چودی کی صورت میں دوسری کسی ایک سیاسی جماعت کو خاص طور پہ انٹیلیجنس داروں کے افسران نے سپورٹ کر کے بل کر کے ہمارا سیاسی نظام اس پوائنٹ پہ پہنچایا ہے جناب سپیکر کہ جب پہلے ہمارا سیاسی اختلافات ہوتے تھے مگر ہم آپس میں قومی مفاد کی ایشیوز میں عوام کے مفاد کی ایشیوز میں آئین جمہوریت پارلمان کی بالدستی انصاف دلوانے کے ایشیوز پہ ہم آپس پہ بات کرتے ہیں اب تو ہم ہاتھ ملانے کے لئے تیار نہیں ہوتا اب ایسے اگر چلنا ہے چلتے رہیں گے اگر افسوس ان بچوں کے جن کے مستقبل ہمارے ہاتھ میں ہیں اور ہم ان کے قسمت کے ساتھ کھیل رہے ہیں جنابی سپیکر میں حکومت وقت سے نہیں حکومت وقت سے بھی نہیں جنابی سپیکر میں آپ سے ریکویسٹ کہ اس ہاؤس کو پہلے فنکشنل کرے پھر ہم اس ملک کو فنکشنل کرسکے ہیں ہمارا جو سیاست ہے ہمارا جو کیسز ہے ہمارا جو ایشیوز ہے وہ ہم دیکھ لیں گے لیکن جب تک یہ ہاؤس فنکشنل نہیں ہوگا یہ ملک فنکشنل نہیں ہوگا مجھے بہت افسوس ہوا بہت دکھ ہوا یہ سنگی یہ ایک سینئر سے آسکتا جس کے لئے میرا اعترام ہے ریسپیکٹ ہے جو بہت عرصے سے پاکستان کی سیاست بلوچستان کی سیاست میں خاص طور پر اپنا کردار ہے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں یہ ہاؤس سے استیفہ دے رہا ہوں مجھے بہت افسوس ہوا یہ سن کے کہ آج بیرسٹر ساب نے عونرابل میمبر جو چیمن ہے اپنا پارٹی کا آپ نے کہا کہ یہ سارے مشکلات ہوئے ہیں اور ہمارے نو میمبرز کے بجائے کے علاوہ ہم سب پارلمان کے چھوڑیں گے ہم کمیٹی سے چھوڑیں گے مینگل صاحب کے لیے بہت اعترام تھا مگر اس کا فیصلہ سے میں بہت ہی مایوس ہوا اس لئے مینگل صاحب کا اس ہاؤس میں ہونا نہ صرف اپنے علاقے کے عوام کا فیصلہ تھا اس ہاؤس کی پرفارمنس کے لیے تاکہ ہم ان سیبوں کا مسائل کا حل کرے کہ یہاں ہونا ضروری ہے اور آپ کی جماعت کے بارے میں آپ کے سابق وزیر اعظم کے کردار حکومت میں فالسیز کے بارے میں میں تنقید کرتا رہوں گا ہم آپ اس پر اس پر تو پتہ نہیں بہت لمبے عرصے ہم اس پر اختلاف کرتے رہیں گے اور آپ اسیمبلی نہ تو چھوڑیں آپ اپنا کمیٹیز نہ چھوڑیں اب آئے بات کریں تنقید کریں لیکن ذمہ داری اپنا آئیں جو لوگ نہیں جاتے ہیں کہ آپ اس اسیمبلی پہ ہوں وہ تو خوش ہوں گے کہ آپ نکلے یاد ہوگا آپ کو میں یاد دلواتا ہوں میں کہتا رہا پی ڈی ایم کا حکومت جب آیا میں کہتا رہا نہ چھوڑیں نہ چھوڑیں نیشنل اسیمبلی نہ چھوڑیں پروینشل اسیمبلی زد تھا جوش تھا جذبہ تھا کیا جو کرنا تھا اب وہ خود بگت رہے ہیں وہ تو ان کی اپنی ایشیو ہے مگر ملک بھی بگت رہے ہیں جناب اس بھی آپ ایسا کمیٹی بنائیں جو ہائی پاور کمیٹی ہو جو ہمیں تجویز دیں جو آپ کو تجویز دیں جو نیشنل اسیمبلی کو تجویز دیں کہ اس ہاؤس کو ہم کیسے فعل کر سکتے ہیں ہم اس ہاؤس میں جو لوگ موجود ہیں ہم ملکے جو بھی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں ہم کر سکتے ہیں قانون بنانا ہمارا کام ہے رولز بنانا ہمارا کام ہے محول بنانا بھی ہمارا کام ہے میرا ریکویسٹ ہے کہ ایسا کمیٹی بنائیں جس میں تمام جماعتوں کا نمائندگی ہو اور وہ جماعت بھی جو حکومت وقت شاید پسند نہیں کرتے آپ ان کا انپوٹ سنیں ان کا بھی ایک موقف ہوگا ایک تجویز ہوگا جس پہ ہم سب سمجھ دیں کہ بہتر تجویز ہے ہم ماننے کے لئے تیار ہوں گے امید میں یہ بھی رکھوں گا کہ اگر ہمارا کوئی اچھا تجویز ہے یہ لوگ بھی مانیں مگر اس چپٹر کو ہمیں انٹ کرنا پڑے گا جلسے ہم کریں گے جلسے وہ کریں گے باہر کا تماشا رہے گا پارلمان کی بالدستی کے لئے آئین کی بالدستی کے لئے جو موریت کے لئے چلانے کے لئے تاکہ ہم وہ کام کریں کہ ہم عوام کے معاشی مسائل حل کریں عوام کو تحفظ دلوائے عوام کو انصاف تلوائے عوام کو ان کا حق تلوائے وہ کام ہم شروع کریں جناب سپیکر میں آپ کا بہت شکر گزار جی ڈیپٹی پرائم منسٹر صاحب جی خواجہ عاصف صاحب میں دوں گا آپ کو میں ایک خواجہ صاحب جی گوھر صاحب شکریہ 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 شکریہ